بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان مبارک بازوبان سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو جو حضور غوث پاک کی شان میں مدد بیان کرتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے حضور غوث پاک کی شان میں یہ مدد سن کے آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے شائن شاہ جیلان شاہ عبدالقادر جیلانی امت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفی ہیں سبحان اللہ ان کے رب نے انہیں کیسی شاندار قدرت عطا کر رکھی ہے سکندر بھی ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے اے شاہ جیلان افلاتون کو آپ کے علم کے سامنے اپنی لاعلمی کا اطراف ہے حقیقت آپ رحمت اللہ علیہ سے روشن ہوئی طریقت آپ سے گلشن بنی آپ آسمان شریعت کے چاند اور نورانی خرشید ہیں آپ رحمت اللہ علیہ باغِ سفیاء کے سرور اور بزمِ مصطفیٰ کی شمع ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی آنکھوں کی تھندک اور حق سبان اللہ تعالی کے محبوب ہیں اے دل تو ان کا مرید ہو جا تاکہ تجھ پر ان کا لطف و کرم مزید بڑھے اور تو دیکھے کہ وہ کتنے اصاف حمیدہ کے مالک ہیں پہلے اپنی زبان کو آبِ کوسر سے دھو کر پاک کر لے اور پھر مہیدین کا نام لے اے شاہ جیلان جہاں بھر کے بڑھے بچے عورتیں اور مرد آپ کے مرید ہیں خطا پوشی عطا پاشی دین بخشی اور جہان بانی آپ رحمت اللہ علیہ کا خاص وصف ہے آپ شاہ اولیاء ہیں اور اولیاء آپ کے در کے سوالی ہیں مشایخ آپ کے در پر سر جھکاتے ہیں اور آپ کی دربانی پر فخر کرتے ہیں تمام دیو ملائک و پریاں و جن آپ کے زیر فرمان ہیں آپ رحمت اللہ علیہ شہنشاہوں کے شہنشاہ انسانوں اور روحانیوں کے امام ہیں آپ عبدالقادر ہیں اور ایسی قدرت کے مالک ہیں کہ کرم نوازی فرماتے ہیں تو پناہ حاجات بھی لحظہ بھر میں پوری فرما دیتے ہیں آپ کی دستگیری اور دل پذیری میری جائے پناہ ہے برائے لطف و کرم مجھے گردانی سے رہائی دلا دیں میرا جگر زخمی ہے اندرون خستہ حال ہے دل آپ کے لطف و کرم کا منتظر ہے انتہائی احسان فرما کر میرا علاج فرمائیں اور دوا دیں آپ سے مجھ جیسے ہزاروں غلام دنیا میں موجود ہیں لیکن میرے لئے آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں آپ کی مرضی ہے کہ پناہ دیں یا دھتکار دیں اسی طرح سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ یہ آجز بندہ آپ کے کوچہ میں آن گرا ہے عجب نہیں کہ اس ذرے کو خرشید بنا دے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کو جب سروار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطنی طور پر بیعت فرمایا تو اس کے بعد باطنی تربیت کے لئے غص عظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سپرد فرمایا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے آپ کو باطنی طور پر مالا مال فرما دیا آپ فرماتے ہیں کہ جب فکر کے شاہ سوار نے مجھ پر نگاہ کرم ڈالی تو عزل سے عبد تک کا تمام راستہ میں نے تائے کر لیا مزید فرماتے ہیں کہ پیر میران دین کو زندہ کرنے والے کیوں نہ ہو کہ وہ روح والامین اور وزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ رہبر خدا ہیں اس لئے ہر وقت حضور علیہ السلام کے ہم مجلس رہتے ہیں باہو اڑ کے خاک پا مرید غلاموں میں سے ایک غلام ہے اس لئے کہ یہ دوسرے غوث و کتب اولیاء سے بلند مرتبہ ہے اسی طرح حضرت سلطان باہو قلید التوحید کلام میں بیان فرماتے ہیں کہ باہو ان کی بارگاہ میں شامل ہو کر ان کا مرید ہو گیا اس لئے کہ طالبان مولا کو بارگاہ الہی سے فیض و فضل ربی دلواتا ہے اے باہو درگاہ میرہ کا کتہ ہونا بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ زمانے بھر کے غوث و کتب بھی حضرت میرہ کی سواری بڑھنے پر فخر کرتے ہیں سلطان العارفین حضرت سیدنا غوث آزم کی بارگاہ میں التجاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرہ میں آنکھ سناوا کنو ہو تیرے جیاں منو ہور نہ کوئی میں جیاں لکھتے نو ہو پھول نہ کاغذ بدیاں والے در تو دھکنا منو ہو میں ویچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو تو بخشین دو کنو ہو کہ یا پیران پیر سیدنا غوث آزم میری التجاہ ذرا غور سے سنیے کہ آپ کے علاوہ اور کون ہے جس سے میں یہ عرض کروں کہ میرے جیسے تو لاکھوں آپ کے در کے بھکاری ہیں لیکن آپ جیسا فیض رسان تو زمانے میں کوئی اور نہیں ہے آپ سے التجاہ ہے کہ میرے گناہوں اور خطاوں پر توجہ نہ کریں اور نہ ہی مجھے اپنے در سے دھتکاریں میں آپ کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں گا اگر میرے دامن میں اتنے گناہوں کا بوجھ نہ ہوتا تو آپ رحمت اللہ علیہ جیسا کریم اور حلیم کیوں اور کسے بخشواتا اور کیوں خطاوں سے در گزر فرماتا یہ میرے گناہ ہی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی صفت حلیم اور کریم حرکت میں آئی سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنے کن دھر کے بیڑا اڑیا وچ کپڑان دے جتھے مچ نہ بہندے ڈر کے ہو شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو پیر جنادہ میرا باہو اوہی قدی لگ دے تر کے ہو یا پیران پیر غوث آزم میری عرض اور التجاہ غور سے سنیے کہ راہ فکر میں اس منزل تک پہنچ گیا ہوں جہاں پہنچنے سے پہلے بڑے بڑے عاشق ڈرتے اور خوف زدہ رہتے ہیں لیکن میں اس منزل پر گہرے بھور میں فس گیا ہوں اور اصل منزل کا راستہ نہیں مل رہا یا شاہ جیلانی میری خبر گیری کیجئے اور مجھے اس آزمائش سے نکالیے کیونکہ اس جگہ پر آپ کے علاوہ میری کوئی مدد اور کر نہیں سکتا اے باہو غمگین اور افسردہ نہ ہو جن کے پیر سیدنا غوث آزم شاہ میرا ہوں وہ تمام مشکلات کو تیہ کرتے ہوئے فکر کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ طالب غوث آزم والے شالہ قدی نہ ہونڈ ماندے ہو جیندے اندر عشق دی رتی صدا رہن کرلاندے ہو جینو شوک ملندہ ہوئے لے خوشیاں نت آندے ہو دو ہی جہاں نصیب تنہاندے باہو جڑے ذاتی اسم کماندے ہو سیدنا غوث آزم کے طالب مرید کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے اور جس کے اندر رتی بھر بھی عشق حق طالع ہو وہ ہمیشہ دیدار یار کے لئے فریاد کرتے ہیں اور اس کے لئے بے قرار اور بے چین رہتے ہیں اور محبوب حقیقی سے ملاقات کی خوشی میں راہ فکر میں آنے والی ازمائش اور مشکلات بڑی خوشی سے برداشت کرتے ہیں دونوں جہانوں میں وہی بانصیب ہیں جو اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور کرتے ہیں سلطان العارفین حضر سخی سلطان بہو غوث آزم سے عقیدت و محبت کے باعث آپ کے فراق میں یوں فرماتے ہیں کہ بغداد شریف ونکراہا سودانی کی طرح سے ہو رتی اکل دی دیکھ کراہا بھار غماندہ گھدوسے ہو بھار بھریرہ منزل چکھیڑی اوڑک وانج پتیوسے ہو ذات صفات صحیح کتیوسے بہو تان جمال لدھیوسے ہو یعنی بغداد شریف جا کر ہم نے نیا سودا کیا ہے اکل کے بدلے غوث آزم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے عشق اور ان کے ہجر و فراق کے غموں کا توق گلے میں ڈال لیا ہے حالانکہ عشق اور ہجر کا یہ رستہ بڑا کٹھن دشوار اور منزل بہت دور تھی لیکن غوث آزم کی غلامی میں ہر منزل تک پہنچ گئے اور جب ہم نے ذات و صفات کی معرفت حاصل کر لی تب ہی واصل جمال ہوئے بغداد شہر دی کیے نشانی اچیاں لمیاں چیرا ہوں تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں لیرا ہوں انہا لیرا دی گل کفنی پا کے رلسان سنگ فقیرا ہوں بغداد شہر تے ٹکڑے منقسان باہو تے کرسان میرا میرا ہوں ناظرین گرامی حضور غوث پاک کی شان میں حضرت سلطان باہو نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں تک ہی آپ کو سنا پایا ہوں زندگی وفات و اگلی ویڈیو میں حضور غوث پاک کی شان حضرت سخی سلطان باہو کی زبان میں مزید پیش کریں گے اگر اس تحریر میں مجھ سے کہیں زبر زیر کی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ پاک سے معافی کا طلبگار ہوں ناظرین گرامی آپ بھی حضور غوث پاک کے مریدین میں سے ہیں یا ان کے عقیدت مند ہیں تو حضور غوث پاک کی شان میں ایک جملہ کمیٹس باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا اللہ پاک حضور غوث پاک کی شان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین بجا نبی الامین